دو ہزار آٹھ میں میں نے بنجاب انیسٹری میں بطور سٹوڈنٹ رہنما کے طور کے اوپر اپنی سیاسی جدوجہد کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا کیا پاکستان جس پاکستان کو ہم اس وقت ایک سوچ لے کر آئے تھے کہ اس وقت کے نوجوانوں نے جو ہے وہ ملک بنانے کے لیے قائد عظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا تھا اور ایک مدھرک رول پلے کیا تھا تو ہم تو پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد عظم کا پاکستان بنانے کے لیے اپنی جدوجہد کا ہم نے آغاز کیا تھا تو یہ سوالات مسلسل ان کے جواب جو ہے وہ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کیونکہ جو آپ کی سیلف اکانٹیبلیٹی ہے جو آپ کا خود اتصابی کا عمل ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے بعض اوقات آپ حالات اور واقعات کے تسلسل میں جذبات میں آپ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور میں بھی اسی مرحلے کے اندر اسی جو ہے وہ تذبذب کا شکار تھا تو میں نے یہ اپنا ایک ٹائم ٹیک اپ کیا تاکہ میں اپنا ایک فیصلہ کر سکوں اس میں میری بہت سارے ایسے کچھ روحانی لوگ ہیں انہوں نے بھی میری مدد کی کچھ میرے مخلص دوست ہیں انہوں نے بھی اس میں مجھے اس نتیجے پہ پہنچنے پہ میری جو ہے وہ مدد کی یہ کوئی ہماری کوئی ایسی جنگ نہیں ہے یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے بلکہ ہم اپنے ہی ملک کے اندر جو ہماری ایک ڈیموکریٹک جمہوری جو ہماری سٹرگل ہونی چاہیے اس سٹرگل سے ہٹ کے ہم ملک کو وائلنس کی سطح کے اوپر لے آئے اور جو ہمارا مقصد تھا کہ ملک کو ہم نے قائد عظم کا پاکستان بنانا ہے وہ قائد عظم کے پاکستان سے ہم دور ہٹ گئے اور میں اس پہ بھی آؤں گا اس کی کیا وجوہات ہی کیا ریزنسی مثلا 9 اپریل کو 2022 کو vote of no confidence ہو جاتا ہے vote of no confidence ہوا سیاسی gimmicks ہوتی ہیں سیاسی سیاست کے اندر gimmicks ہوتی ہیں عمران خان صاحب نے بھی کی ہیں اگر کسی اور نے بھی کی ہیں تو انہوں نے no confidence ہوا آئینی طریقے سے آئین میں موجود ہے کہ آپ کے پاس اگر اکثریت نہیں ہے تو وہ vote of no confidence سے آپ کو ہٹا دیا جائے گا لیکن اس vote of no confidence کے بعد نہ ہمیں چاہے ان سے بیٹھنے دیا گیا جو پارٹی کے عدد دران تھے نہ پارٹی کے ورکروں کو نہ ہی جو پاکستان کی عوام ہیں یعنی کہ ایک جو میرے مطابق میری سوچ کے مطابق ایک democratic struggle ہونی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے آپ کو اگر ساڑھے تین سال موقع ملا آپ ہٹ گئے ہیں آپ آئینی طریقے سے ہٹے ہیں آپ انتظار کریں آپ انتخابات کا انتظار کریں انتخابات آئیں گے آپ کو موقع مل جائے گا لیکن آپ نے جو راستہ اختیار کر لیا وہ راستہ آپ نے جو ہے وہ پر امن مضاہمت کی بجائے جو ہے وہ آپ نے پر تشدد مضاہمت کا راستہ اختیار کیا جو کہ کم از کم میرے جیسے جو نوجوان ہیں جن کو عمران خان صاحب نے جب انصاف سٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور یہاں بہت سارے صاحبی ایسے بیٹھے ہیں جن کو اس چیز کا علم ہے انہوں نے ہمیں دیکھا ہے کہ ہم تو خود مار کھا لیتے رہے ہیں لیکن ہم نے پر تشدد مضاہمت اختیار نہیں کی تھی ہم پر امن پیغام سٹوڈنٹس کو ممبرشپ کیمپس لگا کر یونیورسٹریز میں آسٹرز میں ان کو دیا کرتے تھے یعنی کہ میں جو یہ خود پتا ہے کہ ہم نے چوبیس چوبیس گھنٹے اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے ہم لوگ اتنا دیوانہ آور کام کرتے تھے کہ ہم نے کھانا نہیں کھاتے تھے چالیس چالیس دن پچاس پچاس روز میں فیصلہ باد اپنے گھر نہیں جاتا تھا اپنی فیملی سے میری ملاقات نہیں ہوتی تھی اتنا جنون کے تیت ہم کام کر رہے تھے ہم تو دو ہزار آٹھ میں اس وقت کام کر رہے تھے جب لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ پی ٹی ای ہے کیا آپ سے ممبرشپ لیں گے تو اس ممبرشپ کا ہمیں کیا فائدہ ہو ہم نے دنوں میں یونیویسٹریز میں کام کرنا رات کو جا کے لاہور کے ہاؤسٹلز کے اندر دور نوکنگ کر کے سٹوڈنٹس کو ممبر بنانا ان کو کنونس کرنا لیکن اس وقت ہمارا پیغام کیا تھا ہمارا پیغام تھا قائد عظم کا پاکستان ہمارا جو پیغام تھا وہ پیغام تھا نون وائلنٹ جو پی ٹی ای ہے جو انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن ہے وہ نون وائلنٹ تحریک ہے ایک ایف آئی آر آئی ایس ایف کے اوپر نہیں ہے کیونکہ ہم نے کبھی کوئی پرتشدد کاروائی کا حصہ ہی نہیں لیا تھا لیکن وہ سٹرگل اگر آپ دیکھیں اور اس کے بعد یہ نو اپریل کے بعد کیا جو آگے کا محرحلہ ہے اس محرحلے میں آپ نے لوگوں کو کیا پیغام دی کہ آپ شڑکوں پہ نکلیں آپ روڈز پلوک کریں آپ مضاہمت کریں آپ وائلنس کریں اور اس وائلنس کے نتیجے میں ایک مسلسل مائنڈ سیٹ ایک پیغام دیا جاتا رہا جہاں پر جو انوسنٹ لوگ تھے وہ کلٹ فالونگ کے اندر ان کے مائنڈز کو جو ہے وہ ان کو آئی جیک کیا گیا اور ان کے دماغ میں مسلسل جو ہے وہ ایک جذبات بھڑکائے جاتے رہے کہ پتہ نہیں جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ آپ کو پاکستانی پولیٹکس جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کرنے دینا چاہتے مسلسل ایک نفرت کا جو پیغام تھا وہ بیج گویا جاتا رہا جو وہ بات کرتے ہیں پروپگنڈے کی جو فتنے کی بات کرتے ہیں وہ اصل فتنہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کا چوبیس گھنٹے آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے پیچھے پاکستان کا پرچم پڑا ہے آپ لوگوں کو پاکستان کے اندر نوابزدہ نصراللہ خان نے بھی تو پولیٹکس کی یہ نا پاکستان کے اندر جو ہے بہت سارے لوگوں نے صبر کے ساتھ اپنے وقت کا اپنی باری کا انتظار کیا ہے آپ سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ انہیں لیڈ کریں آپ انہیں پور امن جدوجہد کی طرف لے کے جائیں پور امن جدوجہد کا نزیجہ تھا کہ آپ ان کو اپنی سپورٹ کو بیلٹ پہ لے کے جاتے آپ بیلٹ کی بجائے آپ کہہ رہے تھے کہ بلٹ کا راستہ اختیار کر لیں بیلٹ کی بجائے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ہی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں اور یہ ایک مسلسل مائنڈ سیٹ تھا یعنی میں ایک مسال آپ کو دیتا ہوں آپ لوگوں نے کور کیا ہے چودہ مارچ کا انسینٹ تھا زمان پارک کا چوبیس گھنٹے مضامت ہوتی رہی کہ پولیٹیکل لیڈرز گھروں سے گرفتار ہوتے ہیں ماضی میں بھی ہوئے ہیں لوگوں نے سالحہ جیل کٹی ہے اگر آپ نیلسل منڈیلا کی مسال دیتے ہیں ٹھائیس سال اس نے جیل کٹی ہے تو نیلسل منڈیلا نے کیا جو ہے وہ لٹھا پردار فورسز بنانی تھی کیا آپ اپنی یوت کو یہ بتا رہے تھے کہ پٹرول بمپ بنا گے پٹرول بمپ جلاو یا آپ پر امن طریقے سے اپنے پیغام کو اتنا سٹرونگ کرتے ہیں آپ جمہوری انداز سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ آپ اپنا الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیف کر لیتے ہیں لیکن چودہ مارچ کو مثلا ایک وارنٹ آیا ایک عدالت نے بلایا اگر آپ کو پولیس گرفتار کرنے آگئی ہے وات ایور آپ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں آپ نے بظاہر بیگ بھی تیار کیا ہوا لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ باہر لوگ مضاہمت بھی کریں اور اس مضاہمت کے نزیجے میں کتنے لوگ املاک کو نقصان پہنچا کتنے لوگ زخمی ہوئے کتنے معصوم لوگوں کا نقصان ہوا کسی بھی سائیڈ سے ہوا لیکن لیڈرشپ کی کیا ذمہ داری تھی لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی تدبر دکھانا لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی عمران فان صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ تدبر دکھا تھے عمران فان صاحب کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا ان کو یہ تھا کہ لوگ میرے لیے باہر لڑیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ باہر کس کا سر پھٹ گیا کس کی ٹانگ ٹوٹ گئی کس کے ساتھ کیا ہوا لیکن آپ کے لیے لوگ لڑیں آپ نے گرفتار نہیں ہونا اب اگر آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر مسلسل پیغام دیتے مجھے آج پکڑنے آرہے ہیں مجھے کل پکڑنے آرہے ہیں آج پکڑنے آرہے ہیں کیسز کی جو بھی صورتحال ہیں کوٹ آف لاؤ تو موجود ہے نا پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر عدالتیں بھی موجود ہیں ان ہی عدالتوں میں جو پاکی اس وقت کی اپوزیشن تھی جب ہماری حکومت تھی انہوں نے بھی ان ہی کوٹوں میں اپنی کیسز کا سامنا کیا نا ان کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے جیسا کیا ویسا کیا کیسے کیا لیکن سامنا تو کیا نا تو آپ کے پاس یہ راستہ تھا کہ آپ جب پاکستان ہے اس پاکستان میں آپ ڈنڈا اٹھا لیں میں تو ڈنڈا اٹھانے کا مجھے تو آپ نے پیغام ہی نہیں دیا تھا مجھے تو آپ نے یہ تربیت نہیں دی تھی مجھے تو جس دن آپ نے کہا تھا یہ صرف بنانی ہے تو آپ نے کہا تھا کہ اس وقت اب میں نام نہیں لیتا تنظیم کا کیونکہ ان کو برا لگ جائے گا بہت سارے لوگوں کو بہت برا لگنا ہے کیونکہ باتیں جو کر رہا ہوں میں دل سے کر رہا اور یہ میرے جذبات ہیں جو میری سوچ ہے اس کا میں اظہار کر رہا ہوں تو آپ کہتے تھے کہ جی وہ فلانی تنظیم کے ساتھ جنہوں نے چولہ نمبر والے دن مجھے پکڑا تھا پنجابی نیسٹی میں آپ نے وہ کام نہیں کرنا جو وہ کرتے ہیں داروں کے اندرے تو آپ بھی پھر وہی کام کروانا چاہ رہے تھے اپنی یود سے بھی اپنی آئی ایس ایف سے بھی اپنے باقی لوگوں سے بھی اور چودہ مئی یہ جو نو مئی کا جو واقعہ ہے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی مسلسل لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا کہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے کہ آپ کو گرفتار کیا ہے اور گرفتار کرتے ساتھ لوگ جو ہیں وہ لیبرٹی جمع ہو جاتے ہیں اب لوگ جب لیبرٹی جمع ہو گئے ہیں اس سے پہلے کتنے مظاہرے آپ کے کورٹ کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوتے رہے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کورٹ کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوئے اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کینٹ کے اندر ہوئے کتنے مظاہرے آپ کے فوجی عملات کے سامنے ہوئے لیکن اس دن چند لوگوں کو کیا خاص حدایات تھی جن کا ہمیں نہیں پتا تھا یعنی میرے لئے انسپیکٹڈ تھا میں لاہور میں تھا میری اس وقت طبیعت خراب تھی جب گرفتاری ہوئی میری وائف نے مجھے بتایا کہ خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں میں اس وقت سویا وزا دوائی کھا کے موزن ان کے ساتھ اسلامباد میں نہیں گیا عموماً میں ساتھ جاتا تھا پیشیوں میں ان کے ساتھ انہوں نے اس نے مجھے ترہ دی اور جب میں نے یہ دیکھا یہ حالات اس سطح کے اوپر کشیدہ ہو گئے میں کسی بھی جگہ پر نہیں گیا میں اون فیصل آباد میں نہیں گیا میرے حلقے میں اس وقت ڈیٹا پل کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا میرے حلقے کے لوگ باقی جگہ پر ہو رہا تھا لیکن میں کسی جگہ کے اوپر احتجاج میں نہیں گیا اور جو کچھ کس دن ہوا جس طریقے سے ہوا یہ انتہائی افسوسنات یہ انتہائی کنٹیمریبل اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ واقعے کے طور کے اوپر اس کو یاد رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو ایک مائنسیٹ کو ایک ایسے بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچا دیا کہ لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑے آپ دو منٹ کے لیے تصور کر لیں دو منٹ کے لیے کہ آپ آج افواج پاکستان کا جو تصور ہے وہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی ہوریزون سے آپ ہٹا دیں اور آپ دیکھ لیں کہ بھارت جو ہے وہ خونی دانت نکال کر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کو کس دن وہ دبوچے آج اس کی جرت کیوں نہیں پڑتے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا کلا کما کس نے کیا ہمارے جوانوں نے قربانیاں دیں ہیں پانچ ہزار جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اب تک ہمارے جوان جو ہے وہ دہشت گردی میں ملک کو حمن دینے کے لیے جو ہم سب چینسس ہوتے ہیں وہ افواج پاکستان کی وجہ سے ملک کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کوئی سلاب آ جاتا ہے کوئی آفت آ جاتی ہے ایمن آپ کوبیٹ دیکھ لیں کوبیٹ نائنٹین دیکھ لیں آپ خود تعریفے کرتے نہیں افواج پاکستان کی کہ جو ان کا کردارہ جو بنی ہوئی تھی نیشنل کمانڈ سینٹر جو بنا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو وزیراعظم سے ہٹا دیا گیا آپ کو ہٹائے جانے میں آپ کو بچانے میں سپورٹ نہیں کیا گیا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ عوام کی سپورٹ سے آئے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ جمہوری لیڈر ہیں دوسری جانے میں آپ کو پھر سپورٹ بھی چاہیئے یعنی کہ ایک سیاسی لیڈر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کے انتخابات ہوتے ہیں وہ اس کی عوام ہوتی ہے اور لیڈرشپ نے ہمیشہ لیڈرشپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے ویڈرشپ دینا ہوتا ہے اس نے سوچ دینی ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے خان صاحب جو ہے وہ وائلنس کو پرموٹ کرتے رہے میں نے اس عمران خان کو جائن نہیں کیا تھا جو وائلنس کا پرموٹر میں نے اس عمران خان کو جائن کیا تھا جس نے ہمیں قائد عظم کا پاکستان نیا پاکستان جس نے ہمیں جو ہے وہ معاشی اور معاشی انصاف معاشردی انصاف جو سوشل جسٹس کے پیچھے جس نے ہمیں مدینہ کی ریاست کا ہمیں بتایا تھا مدینہ کی ریاست کے اندر لوگوں کو اکسایا نہیں جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنی ہی ریاست کے خلاف کڑے ہو جائیں آپ لڑنا شروع کر دیں وقتی طور کے اوپر آپ کو مشکلات ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالی یہ بھی تو کہتا ہے نا صبر کریں صبر بھی تو کچھ چیز ہے پیشنس بھی تو کچھ چیز ہے لیکن صبر نہیں کیا ملک ایکانومی آپ دھرنے دیں آپ سڑکیں بلاک کریں جو مرضی کریں جب انسٹیبیلٹی ہوگی تو ملک ایکانومی کوئی بھی آگے بیٹھ جائے کوئی سے بڑے سے بڑا آپ لاکے کوئی سائنس دان بٹھا دیں کوئی محشیدان بٹھا دیں کوئی بڑے سے بڑا آپ سیاست دان لاکے بٹھا دیں وہ ملک آگے نہیں چل سکتا پاکستان جیسے ملک اس طرح آگے نہیں چل سکتے جس طرح یہ کام کیا گیا اس کے علاوہ دو چیزیں بڑی اور اہم ہیں سائفر کا معاملہ سائفر آگیا جی مجھے آپ یہ بتائیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو ہے وہ میٹنگ کی پہلی صدارت جو ہے وہ کس نے کی وزیراعظم تو عمران خان تھے میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں تھا لیکن ہماری پارٹی کے اور لوگ وفاقی وزراء اس کمیٹی کے اندر بیٹھے تھے آج ان میں سے میرے خیال میں شاید ایک آدھے کے علاوہ باقی سب چھوڑ چکے ہوئے ہیں میرے خیال میں غالباً شاید اپنا ایک ایسے وزیر ہے جو ابھی نہیں چھوڑے انہوں نے نہیں چھوڑا لیکن ان پر بھی میں آؤں گا بعد میں بات کرتا ہوں باقی سب تو چھوڑ گئے ہیں شیری مزاری بھی تھی اس میں محفتوات چودری بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے پرویز خٹک بھی بیٹھے ہوئے تھے یہ سب چھوڑ گئے اب اس میں اس وقت کے ڈی جی آئی بھی بیٹھے تھے اس وقت کے چیف آف آرمی سراف بھی بیٹھے تھے نیول چیف بھی بیٹھے تھے ائر چیف بھی بیٹھے تھے سیکرٹری خارجہ بھی بیٹھے تھے فارنل منسٹر بھی اس وقت میں موجود تھے جب آپ کی سربراہی میں ہے کہ یہ مداخلت ہے یہ انٹرفیرنس ہے یہ کانسپیرسی نہیں ہے یہ سادش نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کمیٹی میں سب پہلوں کو ڈسکس کیا اور کچھ اس میں بعد میں ہم نے بیانیاں بنایا کہ جی فلانا جا کے فلانے سفارتکار کو مل رہا تھا فلانا سفارتکار فلانے کو مل رہا تھا لیکن جب ہائیس فورم میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ انٹرفیرنس ہے اور ہم اس کو ڈیمارش کریں گے ڈیمارش مطلب کہ آپ یہ دیکھ پاکستان جیسا ملک جس کی ایک تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ سگنیفیکنٹ حصہ ہمارا یو ایس کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہے ہمارے اور ان کے ساتھ بہت ساری تعلقات ہیں تعاون ہیں ان کو جب ہم جلسوں میں لے کے جائیں گے جب ہم ان کو ٹی وی ٹاک شوز میں لے کے جائیں گے جب بار بار اس ملک کا نام ہم استعمال کریں گے اپنی پولیٹیکل گین کے لیے تو پھر آپ نے ڈیمارش یوں کروایا آپ اس وقت کہتے ہیں کہ جی ہمارا اختلاف ہے بزیر آدم کا اختلاف ہو گیا نیچنل سیکیورٹی کونسل کے محبران کے ساتھ یعنی کہ پاکستان نے ڈیمارش دفتر خارجہ میں بھی کیا پاکستان کے یہاں بھی بلا گئے امریکی سفارتکاروں کو اور واشنگٹن کے اندر بھی کیا دو جگہ ڈیمارش ہوا کبھی اتنا خط رد عمل پاکستان نے نہیں دیا جب رد عمل دے دیا سب کچھ ہو گیا تو بس پھر آپ اس معاملے کو وہاں پہ ختم کریں قومی انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے لیکن قومی انٹرسٹ کی بجائے آپ نے کہا نہیں اس پہ سیاسی بیانیاں بنانا ہے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئے کارکنوں کو اداروں کے خلاف بھڑکایا گیا خود احتسابی کا عمل بہت ضروری ہے اور کچھ مخلص دوستوں سے مشکل وقت میں رہنمائی کی پی ٹی آئے شرمن کو آئینی طور پر اقتدار سے ہٹایا گیا ادم اعتماد کے بعد سیاسی جدوجہد کے بجائے انتشار کا راستہ اپنایا گیا شرمن پی ٹی آئے نے کارکنوں کو تشدد کے راہ اپنانے کے لیے اکسایا نو مئی کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا پر تشدد کاروائیوں سے املاق کو نقصان پہنچایا گیا سیاسی رہنماء پرام جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں فاروق حبیب نے پاکستان طریقہ انصاف سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں اور اس وقت پاکستان جو پیپلز پارٹی کے جو پی ٹی آئے کے جو رہنماء تھے فاروق حبیب وہ اس وقت اس تحقام میں پاکستان پارٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس کا آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور اس وقت ازان کا وقفے کی وجہ سے انہوں نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئے کے جو کارکنوں کو اداروں کے خلاف بھڑکایا گیا ایسا کہنا ہے فاروق حبیب کا انہوں نے کہا کہ خود احتسابی کا عمل بہت ضروری ہے اور کچھ مخلص دوستوں سے مشکل وقت میں رہنمائی کی سیاسی اپنے بیانیے کے لیے استعمال کیا گیا اور جس طریقے سے جب معلوم ہے کہ مثلا آپ ملک ایک وزیر آزم ہیں وزیر آزم کو تو ادراک ہوتا ہے ان چیزوں کی سینسٹیوٹیز سے متعلق ادراک ہوتا ہے اور پاکستان جیسا ملک جس ملک کے اندر آپ اس کی ایکنومک سیچویشن کا بھی یہ پتا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے اور وہاں آپ وہ پنجابی کی مثال ہے تو آپ وہاں پر جو ہے وہ کمزور بھی ہیں اور آپ لڑنے بھی نکل پڑے ہیں یہاں تو آپ اتنے تغڑے ہو نا کہ آپ کہیں کہ جناب آپ کے پاس کوئی ہزار ارب ڈالر کے ریزرز بھی پڑے ہیں اور آپ کی مجید بھی بڑی مضبوط ہے آپ لڑ بھی لیں جب آپ کمزور ہیں جب آپ نے پل پل کے اوپر آپ کو آئی ایم ایف کی جو ہے وہ وینٹی لیٹرز کی ضرورت ہے اس وقت پھر آپ کو وہاں بھی تدبرہ حکمت سے چلنا ہے وہاں بھی آپ کو لیڈرشپ شو کرنی ہے جذبات نہیں شو کرنی ہے پھر مجھے یہ بتائیں پھر لیڈر میں اور ایک عام شہری میں فرق کیا ہے لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو ایک راستہ دکھاتا ہے جو گائیڈنس دیتا ہے جو لیڈرشپ شو کرتا ہے جو باقیوں سے بہتر سوچتا ہے باقیوں سے بہتر قیادت کر سکتا ہے جب آپ میں اور نیچے ایک عام آدمی کے جذبات میں فرق نہیں ہے تو پھر آپ ملک کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں ملک کو کیسے لیڈ کر سکتے ہیں اس کا بھی ملک کو نقصان ہو پھر توشہ خانہ توشہ خانہ میں ہم نے بڑی تنقید کی جناب زرداری کے اوپر نواز شریف کے اوپر باقیوں کے اوپر ہم تنقید کرتے رہے کہ جی یہ کلاسیفائیڈ انفومیشن میں ٹویٹے کرتا رہا ہوں میں ٹویٹے کرتا رہا ہوں میں پریس کانفر سے کرتا رہا ہوں کہ یہ کلاسیفائیڈ انفومیشن کی پیچھے چھپ رہے ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی توشہ خانہ سے گھڑیاں لیں ہوئی ہیں آپ نے پیمنٹ کر کے لیں ہیں جو بھی لیا ہے جو بھی آپ نے کیا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن میرا یہ سوا کہ عمران خان جیسے لیڈر جو کہ ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرتے تھے جنہوں نے ہمیں صدح آیا کہ جی اپنے احساسے شوک اور نے جی سب سے پہلے ویب سائٹ پر احساسے ڈال دیا جی نواز شریف نے کتنا ٹیکس دیا جی پانچ ہزار ٹیکس دیا زیرو ٹیکس دیا جی میں نے اتنا ٹیکس دیا ہمیں یہی سبت سیکھتے آئے اسی وجہ سے لوگ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ لگی ہم جیسے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جیسا جو لیڈر جو یہ کلیم کرتا ہے ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہے وہ توشہ خانہ سے گھڑیاں بھی لے رہا ہے اور اس کے بعد اس کی کیبنٹ کے میمبران کوئی نہیں پتا آئیں بائیں شائیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی تھی اچھا جی آپ ایسا کریں سپوکس پرسنز کی میٹنگ کال ہو رہی ہے پی ایم آفٹس میں توشہ خانہ کا ڈسکس ہو رہا اپوزیشن تنقید کر رہی ہے اچھا جی آپ جا کے کہیں جیئے کہ کلاسی فائیڈ انفومیشن اچھا جی پھر جو بھی لیا ہے وہ پیسے دے کے لیا ہے یعنی کہ جو چیز ڈیفینٹیبل ہی نہیں ہے اس کا دفاع ہم کر رہے تھے الٹی میٹلی وہ معلوم پڑا پھر ظاہری بات ہے اگر آپ نے اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے جو شو کرنے تھے اس کے مطابق آپ نے اس کو مینشن نہیں کیا الیکشن کمیشن کے گوشواروں کے اندر تو اس کا جواب دے تو آپ کو نہ پڑے گا لیکن میرا آج بھی بنیادی سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں اس بات کے اوپر ان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا یا وہ پہلے دن آگے بتا دیتے کہ میں نے گھڑیاں لیں ہوئی ہیں یا توشہ گانت ہے میں نے یہ چیزیں نہیں ہیں کسی کو معلوم ہی نہیں ہے میں نے اس وقت کے کیبنیٹ سیکٹری سے پوچھا بیسی بائدہ ہوئے میں نے اسے پوچھ لیا میں نے کہا یہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو انہوں نے مجھے چھپ کر گئے فموش ہو گئے انہوں نے مجھے اس طرح کا امپریشن دیا کہ بس کچھ چیزیں ہیں لیکن وہ بتا نہیں سکتے اس وقت اس وقت میں اب وزیر تھا کہ وہ کچھ بتا نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس انفرومیشن ہوتی تو ہم سے یہ چیزیں چھپائی جاتی لیے ہمیں کہا جاتا ہے یہ کلاسیفائیڈ انفرومیشن ہے کلاسیفائیڈ انفرومیشن بعد میں جب چیزیں سامنے یہ چیزیں سامنے آگئی اچھا جی پھر عبدالقادر ٹرسٹ والا معاملہ آگیا اچھا جی آپ نے ٹرسٹ بنا لیا جی یار آپ نے شوکتانم ہسپٹل بھی تو بنائے شوکتانم ہسپٹل کے اوپر تو کوئی سوال نہیں اٹھا تھا اس کے لیے آپ نے فنڈریزنگ کر لیا سب کچھ کر لیا تھا اگر آپ نے القادر یونیورسٹری ٹرسٹ آپ نے بنانا تھا تو آپ نے جو ہے وہ مجھے کسی شخص سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن آپ نے بند لفاف ہے مہین جو ہے وہ پاس کر آ دیا کیبنٹ سے کیبنٹ کو پتہ ہی نہیں کسی کو میں اس پر کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا لیکن جو ہوا یہی چیزیں کوٹ ہو رہی ہیں جو ہائی مورل گراؤنڈ کی بار بار بات ہوتی ہے وہاں پر آپ نے پھر ہائی مورل گراؤنڈ اس کا ہاں پہ چلے گئے اس کا مطلب آپ نے کمپرومائز کیا پھر آپ بھی کہیں نہ کہیں پہ کمپرومائز آپ تھے وہ آپ اس کا برملہ ایسیپٹ کریں نہیں پھر کہیں کہ نہیں جی میں بہت اچھا ہوں باقی سارے برے ہیں تو ان چیزوں کے جوابات تو آپ کو دینے ہیں یہ بلیک ہورس تو آپ کے اینڈ کے اوپر موجود ہیں ان کے جوابات میں نہیں آپ دے رہے ہیں ایک طرف آپ وائلنس کی پولیٹکس کو پرمان چڑھا رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا ہائی مورل گراؤنڈ بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تیسری جانب جو ہے وہ آپ ملک کی سلامتی کے اداروں کو جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ ہیڈ اون ان کو ٹیک آن کر رہے ہیں یار کو سمجھ آتی ہے کوئی ملک کا دشمن کرے کوئی بھارت کرے یا کوئی اور کرے تو پتہ لگتا ہے یار یہ ہمارے دشمن ہیں اب یہی پہ بیٹھ کے اب اس سے سوشل میڈیا پہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں جو پاکستان کی یوت ہے میں ان سے آج بات کر رہا ہوں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں آپ یقین اب میری پریس کانفرنس کے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ سوال میں آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ اس کو سوچیں ٹھنڈے نماغ سے کچھ وقت لیں حقائق کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں پہ جن تضادات کا میں نے ذکر آپ کے ساتھ کیا ہے کیا وہ تضادات موجود ہیں میں جس پارٹی کو آج جائن کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں ابھی میں آخری دو منتر بعد اس پہ بات کروں گا وہ میں پیغام آپ کو بعد میں دوں گا لیکن آپ پہلے یہ تو سوچیں بھائی کہ ملک اگر باہر سڑک پہ کسی کی جاڑی جلی ہے تو وہ بھی کسی کی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں زمان پار کے باہر آپ نے لوگوں کا وہ لے گئے تھے مومنٹم یہ میرے صافی بیٹھے ہیں بھائی کہ ختم ہو گئی مثلا ہر چیز ختم ہو گئی پولیس کی گاڑی گزری ہے وہاں پر ایسے نوجمان کھڑے ہیں کہ وہ میری بات میں نہیں سن رہے میں کہہ رہا ہوں یار کیوں گاڑی توڑی ہے تمہیں جا گئی ہماری گاڑی ہے پولیس کی گاڑی ہے یہ تمہیں گاڑی کیوں جلائی ہے کیوں توڑی ہے جلا دی کہ جی وہ خان صاحب پہ حملہ کرنے آئے تھے یار خان صاحب پہ حملہ کرنے آئے تھے تو کہتے ہیں جیل ہمارا سفرال ہوتا ہے وہ جیل میں جا کے تو لوگ لیڈر جو ہیں وہ اور بڑے بن جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کھلے جل سے میں ٹھیک میں جانے کو تیار ہوں آپ ان مقدمات کا سامنہ کرتے ہیں لیکن آپ اس نہج کے اوپر لے گئے جہاں پر آپ نے لوگوں کو یہ بھی بلا دیا کہ آپ ملک کی سلامتی کے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں ملک کی سلامتی کے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں یہ میں سوال چھوڑا ہوں ہماری اس نوجوان یوت کے لیے جو پڑے لکھے ہیں جو اپنی محنت کر کے کماتے ہیں کھاتے ہیں اپنے بچوں مزدور ہے جو اپنے بچوں کا روزگار لیتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف حقائق کو چھوڑ کے ایسے بیانیوں کے پیچھے نہ لگ جائیں جس سے ہم اپنی ہی ریاست کے خلاف ہو جائیں ہم اپنی ہی داروں سے جو ہے وہ لڑنے نگل پڑے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا تو کوئی کوئی شخص بھی جو ہے اس میں وینر نہیں ہے الٹی میٹلی لوزر جو ہے وہ پھر ہر پاکستانی الٹی میٹلی لوزر ہوگا یہ حقائق کو آپ مدنظر رکھیں ان حقائق ان حقائق کو آپ ان کا جائدہ لیں اور میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی جو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ آج بھی روح پوش ہیں وہ سارے سوچ رہے ہیں میں یہ ابھی آپ کو بات بتاؤں وہ سارے اپنی اپنی جگہ کے اوپر سوچ رہے ہیں اس چیز کو وہ بھی اس چیز کا جائدہ لیتے ہیں لیکن کیونکہ میری سولہ سالہ میری رفاقت میری تو اپنا جو سیاسی پیدائش ہے وہ پی ٹی آئی ہے سیاسی پیدائش جو ہے وہ میری تو پی ٹی آئی ہے لیکن جب خان صاحب اب خود ہی اپنے مقصد سے اٹھ گئے ہیں جب خان صاحب خود ہی اپنے معاملے سے نکل گئے ہیں اور قائد آدم کے پاکستان کی بجائے ہمارے حوالے کر دیا فرا گوگی بشرا بی بی اور عثمان بزدار کا پاکستان وہ یار ساڑھے تین سال ہم عثمان بزدار بے ڈیفنڈ کرتے رہ گئے ہیں جو شخص خود کسی کو اپنے آپ کو نہیں ڈیفنڈ کر سکا تو آگے بھی آپ کو اگر آئندہ بھی موقع ملا تو پھر عثمان بزدار ہی آنا ہے اگر پھر عثمان بزدار ہی آنا ہے جو کہ صرف آپ کا ایک ہینڈ پکڈ بندہ ہو جس کو آپ کہیں رہات ہے تو رہات ہے دن کہیں تو دن اور بندے کوئی نہیں قابل ایسے ایسے قابل لوگ سے جن کو آپ نے ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے استعمال کر کے آپ نے ان کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کر دی آپ ان کو اور یہاں پر لوگ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ انوسینٹ لوگ جن کا کوئی کریمنٹ ریکارڈ نہیں ہے وہ آجلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ اشتیاری ہوئے ہوئے ہیں گھروں سے باقے ہوئے ہیں میں ان لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں جو لوگ اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ یار اس نے اپنی لائلیٹی چینج کر لی مشکل فیصلہ ہے لیکن آپ کو ملک کو سامنے رکھنا ہے آپ کو اپنی ریاست کو سامنے رکھیں آپ کو ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں آپ کو اپنی اگر کورس آف ڈیریکشن اگر آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے اور وہ ان دی لارجر انٹرسٹ آف تا پاکستان ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے ہماری جو فیملیز ہیں وہ فیملیز ہماری سفر کر رہی ہیں آپ گھروں سے غائب ہیں بھاگے ہوئے ہیں لوگوں کی جو ہے وہ اپنے علاقے کے لوگ آپ کسی کی گمی خوشی میں نہیں جا سکتے کب تک آپ جو ہے وہ یہ کام کریں گے لہذا یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر لوگ سوچیں اور اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں اور تھنڈے دماغ سے تھنڈے دل سے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی فیصلہ سازی جو ہے وہ اس کے اوپر آپ اپنی کریں اس کے علاوہ جو ہماری آج میں میں نے یہ فیصلہ کی ہے کہ میں آئی پی پی جوائن کر رہا ہوں اور بہت سارے لوگوں کے لیے ظاہری بات ہے لوگوں کو لگتا ہے یہ نئی جماعت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے جو ہے وہ گھر میں ہی موجود ہوں کیونکہ جانگیر تری جن کے ساتھ ہم نے دو ہزار دیارہ اون وڈ جب وہ شامل ہوئے تھے پارٹی میں ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور جانگیر تری کے اندر بہت زبردست ارگنیزیشنل صلاحیتیں موجود ہیں ان کے پاس جو ہے وہ وین بھی ہے ریفارمسٹ بھی ہیں اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے جی مزاگ اڑاتے تھے آپ جن ایریاز میں ان کے بزنسز ہیں جہاں پر انہوں نے ایگری کلچر کے اندر ریفارمز لے کر آئے ہیں آپ صرف میڈیا والے خاموشی سے چلے جائیں مائک لے کے چلے جائیں اور سنتکار ہے آیا وہ گنے کے کاشتکار کو پوری پیمر دیتا ہے آیا وہ اس کو بیج ریسرچ والا نیا فراہم کرتا ہے آیا وہ اس کو ٹریکٹر بھی فراہم کر رہا ہے یعنی آیا وہ ان کی ویل فیر کے لیے بھی کام کر رہا ہے لوگنا پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے وہاں پر جو تعلیم کے مدام میں کام کیا جو بیسک ہیلتھ یونٹس کو ریفارم کیا اس کا مطلب ایک بندے کے پاس ایک ویل موجود ہے تو آپ نے کیا اسی طرح علیم خان دوزار گیانہ میں خان صاحب نے ہمیں عمران خان صاحب نے کہا علیم خان تو بہت اچھے ہیں علیم خان کے پاس بڑا لیڈرشپ کی کوالٹی بھی ہے بڑا اچھا ویل بھی ہے دوزار اٹھارہ میں جو ہے وہ بشرا بی بی نے عثمان بزدار کو پاس کر دیا تو علیم خان برے ہو گئے جانگیر دنین جو ہے وہ برے ہو گئے کل کو جو ہے میں نہیں اچھا لگوں گا میں بھی برا ہو جاؤں گا کل کو کوئی اور برا ہو جائے گا یہ میں بتا رہا ہوں سب کو پتا ہے یہ ریالیٹی یہ دل کی ان کی باتیں ہیں میں سب کو پیغام دے رہا ہوں جو وہاں ابھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو سب کو پتا آنا چاہیے کہ وہاں مور سوئنگ کوئی پتا نہیں لگا اگر آپ نے کوئی اختلاف کی بات کر دی ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ پھر آپ نے تین مہینے یا چار مہینے پھر آپ زمان پارک جا سکتے ہیں یا آپ نہیں جا سکتے تو لہٰذا جو میں نے آپ کو کہا کہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کوئی نہیں جگہ ہے اون چودری میرے بھائی ہیں ان سے میرا بڑا پرانا ہمارا جو ہے وہ میرا تعلق ہے پارٹی کی اندر بھی اور میں دو ہزار آٹھ سے کام کر رہا ہوں یہ دو ہزار تس سے ہمارے ساتھ تھے چیئرمین کے ساتھ رہے عمران خان کے ساتھ اس وقت انہوں نے کام کیا ہے ہمارا بڑا کلوز کوارڈینیشن کے اندر ہمارا جو ہے وہ ہم اکٹھے کام کرتے رہے ہیں تو اگر ہم پی ٹی آئی کے لیے دن رات کام کر سکتے ہیں میرے جیسا شخص جس نے اپنے ہاتھ سے بینر بھی لگائے ہوئے جس نے اپنے ہاتھ سے کامپ لے کے یہ بات صاحب بیٹھے ہیں باقی عظیران مالک صاحب بیٹھے ہیں الفض مغل بیٹھا یہ بٹی ہے واسف ہے کاشف ہے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں یہ محسن ہیں یہ لیاکت انساری صاحب ہیں رضوان عاصف صاحب ہیں باقی سارے ہیں ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی گاڑی کے اوپر میمبرشپ کامپ رکھے لے کے جا کے میمبرشپ کارڈ بھرتے ہوتے تھے تو بھئی ہم نے ایک پارٹی کے لیے اپنا خون پسینہ لگایا ہے اس کو کھڑا گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم ایپی پی کے لیے بھی میرد کر سکتے ہیں مثلا مقصد کیا ہے مقصد تو یہ ہے ملک کے لیے کام کرنا ہے نا ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے یار میں کوئی دہشت کرتا نہیں ہوں میں جا کے پہاڑوں میں بیٹھا چھپا رہا ہوں میں کوئی پاکستان مخالف تو لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے آپ نے ڈیموکریٹک سٹرگل کرنی ہے تو آپ نے کرنا ہے آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وائلنس بھی کروائیں اور پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کو پھولوں کے ہاں بھی ڈالے جائیں کیونکہ آپ وائلنس کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ وائلنس کی بنیاد کے اوپر آپ پاکستان کو ڈکٹیٹ کر کے چلانا چاہتے ہیں ایسے نہیں چل سکتا ملکہ تو یہ میری آج کی جو ساری اس کا لب لباب تھا اور اس میں بڑا ضروری تھا کہ آپ کے پاس دو رستے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آدم کے رستے پر چلیں یا آپ شیطان کے رستے پر چلیں ٹھیک ہے تو میں نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو مجھے لگا کہ یہ ایک صحیح راستہ ہے اس راستے میں جس وجہ سے میں نے پولیٹکس جوائن کی میں اپنی پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھ سکتا ہوں میں اپنا پیغام لوگوں کے پاس لے کے جا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ہم تین ساڑھے دین سال میں ڈھائی سال ایمینے رہا ایک سال میں وزیر رہا میرا دواز تو آج بھی فیصل آباز میں کرائے کا گھر ہے جب میرے اوپر سارے معاملاتیں میرا دو کرائے کا گھر بھی جو ہے وہ بھی خالی ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو کوئی جائیدادیں پولیٹکس کے اندر آگے نہیں ہم نے بنائی ہے میڈل کلاس کے لوگ ہیں ہم نے تو سٹرگل کرنی ہے ہم تو آپ لوگوں میں سے ہی ہیں تو ہم بھی سٹرگل کریں گے اور ہم ملک کے لیے جہاں مجھے یہ لگے کہ میرا پرپس میں نے یہ سوچ ہے میرا پرپس کیا ہے بھائی اگر میں ملک کے لیے کانٹریبیوٹ ہی نہیں کر پا رہا کسی بھی کپیسٹی میں رہ گے پولیٹکل کپیسٹی میں بھی رہ گے کہ میں اپنی یوت کے لیے بھی کام نہیں کر پا رہا تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس مقصد ختم ہو جاتا پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنی ذات کے لیے بیٹھے تو میں ان سب کو پہنگام دے رہا ہوں کہ یہ اس چکر سے باہر نکلیں کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی پتہ نہیں لویلیٹی ان کوئسٹن آجے گی یا آپ اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ کو آپ کا ووڈ بینک ہے تو آپ کا ووڈ بینک وہ خراب ہو جائے گا ہمیں خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جو پبلک اپینین ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے آپ کو تو پتا ہے آپ کو اکثر واقعہ سنایا ہوگا اور میں نے کہ دہور کے کرکٹ سٹیڈیم میں میں میچ کھیلنے کے لیے اترا تو پہلے لوگ لگا رہے ہیں شہرے لاؤر شہرے لاؤر تو پہلی گیز میں میں آؤٹ ہو کے بھائر آ گیا تو انہوں نے پھر مجھے وہ مغلزات سنائیں تو پبلک اپینین جو ہے وہ چینج ہوتا ہے ایک وقت میں پی ٹی اے ٹانگا پارٹی تھی آج آپ آئی پی پی کا کہیں جی آئی پی پی کے پاس سرد جی لیڈر ہی ہیں جی ان کے پاس ورکر نہیں ہے تو آج ورکر بھی آ رہے ہیں ورکر بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کی میمبرشپ بھی لے کے جائیں گے اس کا پیغام بھی بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اس کو اس پیغام کو ہم آگے بھی لے کے جائیں گے اور ہمارا جو پیغام ہے وہ بلکل پاکستان کی ترقی میں مصبت کردار ادا کرنے کے لئے فرق صاحب چطہ رہے ہیں ایک 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 اکٹر ہے اور فرق صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے حوالے سے امریکہ سے بیٹھ کر کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ آپ کو مار دیا گیا تو شردوں سے آپ کا فریش چیرہ جیل لگے بال اور اوٹسوٹ چیرہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ہی کہیں تشاہی دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر میں آپ کو کہوں گا جو سوشل میڈیا کا ورلڈ ہے وہ کچھ اور ہے دیکھیں آپ لوگ بھی لوگ کریں گے تو آپ ریالیٹی بیس ہیں کیونکہ آپ یہاں پر فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں آپ غیر ذمہ دار کوئی کام مجھے آپ سب پہ پتا آپ کے چیرے بھی پتا جو کرتے ہیں مجھے یہ پتا ہے کہ آپ غیر ذمہ دار رپورٹنگ نہیں کریں کچھ لوگ جن کا پاکستان میں آنا ہی نہیں ہے باہر بیٹھے ہوئے وہ وہاں بیٹھ کے صرف اپنا ویورشپ لینے کے لیے وہاں بیٹھ کے صرف نفرت کا پیغام پھلاتے ہیں وہ نفرت کا جو پیغام ہے اس پیغام کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے یہ نقصان ہے جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے میں سوشل میڈیا کے لوگوں کو برا نہیں کہہ رہا لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یار یہ جذبات میں آکے چیزوں کو آپ ری ٹویٹ یا پوسٹیں نہ کرو آپ اپنا مائنڈ اپلائے کرو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا آپ سوچیں ہر پہلو پہ سوچیں اور آپ یہ بھی سوچیں کہ آج اگر حالات اس تناظر میں پہنچے ہیں تو وہ پہنچے کس وجہ سے ہیں اس کے محرکات کے ہیں اچھا فرس پاید یہ بتائے گا کہ آپ پریس کنفاس کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا آپشن تھا کہ آپ کسی پروراں میں بھی جا سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس پارٹی کا آپ نے انتخاب کیا کہ آپ کے پاس یہ آپشن بھی تھا کہ کسی دوسری پارٹی میں جا سکتے تھے اور دوسرا میں نے سوال ہے کہ کیا زمان پارٹ میں سادہ نو مائی بھی ساری پلاننگ عمران خان صاحب نے کی کیا عمران خان صاحب نے جلاو خراو اور ساری یہ جو ٹارگیٹڈ کوئیٹس تھے عمران خان صاحب نے ان کو ٹارگیٹڈ کیا تھا دیکھیں پہلا تو آپ کا سوال یہ میں نے آپ کو پہلے جواب نے دیا پہلے بھی سنتے رہے ہیں اور اس کے اوپر اس کا احترام بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی وہ کریں گے وہ میرا ایک کمفرٹ زون موجود ہے مثلا یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں نمال نگریال صاحب بیٹھے ہیں ان سے ہمارا ایک تعلق ہے شیخ صاحب بیٹھے ہیں جہاں سے ان سے ہمارا تعلق ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں جہاں تک رہے گی بات نو مہین کے حوالے سے اس کے اوپر میں تفصیلن بات اپنی پریس ٹاک کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتا چکا یہ فرمایے کہ آپ جلد یا بتیئے حقیقی پارٹی میں یا حقیقت پسندانہ پارٹی میں آپ آگئے ہیں یہ فرمایے جو لوگ چھپے ہوئے ہیں جو انڈرگراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کیا آپ کی پارٹی نے کوئی سوفٹ کارنل رکھا ہوا ہے کہ ایک سیکنڈ کہ ان لوگوں کو آپ معافی دے بھی جائے گی جو بھی آ جائیں گے قومی دارے کی پارٹی میں آ جائیں یا اس سیاست میں پاکتا ایک سوال میرا دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں میرے پہ کیسز ہیں نا جی کیسز ہیں میں نے کوئی غلط سام کی میں نہیں کہتا میرے کیسز گھماکت ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے قانونی طور کے اوپر اس کا سامنا کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے ہم پولٹیکل ورکر ہیں اگر تو میں نے کوئی دہشت گردی کی ہے میں نے کوئی نیس کرائیم کیا ہے مجھے اس کی صدا ملنی چاہیے اگر میں نے نہیں کیا تو مجھے ایکسس ٹو جسٹس ملنا چاہیے اچھا نہیں نہیں سن لیں نہیں نہیں سن لیں نہیں نہیں میں اس کی بات ہی نہیں کہتا میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دی اسی کے ساتھ جو لوگ میں نے آپ کو کہا چھپے ہوئے ایسے لوگ جو کہ ملوث ہی نہیں ہیں وہ بھی چھپے ہیں مثال کے دور میں مارے ٹکٹ اولڈرز ہیں ٹھیک ہے مثلا آپ جھانگ شہر کے اندر پروٹیسٹی کوئی نہیں ہوا توبہ ٹیکسنگ کے اندر پروٹیسٹی کوئی نہیں ہوا ٹھیک ہے بہت سارے ایسے دلائیں جہاں پر کوئی پروٹیسٹی نہیں ہوا جہاں پر کسی ایسی جگہ کے اوپر جا کر حساس سنسیبات کے اوپر کسی نے فیزیکلی اٹیک نہیں کیا لیکن وہ لوگ صرف اس وجہ سے جو ہے وہ روح پوش ہیں کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ روح پوش رہیں ان کو پیغام جیل سے بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ روح پوش رہیں آپ انتخابہ تک روح پوش آ رہیں یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے لئے کیا کنٹریبیوٹ کریں میں ان کے لئے یہ سوال چھوڑا ہوں اور ان کو ہم انگیج کریں گے ان کو بھی ہم انگیج کریں گے یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ سولہ سال جب جہد کا تب آپ دی سٹوڈن تھے ہم دی تھے آپ سیاست میں چلے گے ہم صحافت میں آگے مجھے وہ یاد ہے سولہ سال پہلے والا پریش لے آپ پلننگ کر کے اس پی ٹی آئی آپ کا پی ٹی آئی آپ کا پہلا عشق رہے گی یا نہیں سر دیکھیں بات یہ مقصد عشق میرا عشق پاکستان ہے جو میرا عشق ہے وہ پاکستان ہے پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں پاکستان ہے تو ہم ہے اب پاکستان کی سٹیبلیٹی مجھے میں نے آپ کے سامنے کھوڑ کے رکھتی بھائی کہ میرے نزدیک جو لیڈرشپ ہے اس کا میار کیا ہونا جائیے میار یہ ہے کہ آپ نے لیڈرشپ کریسز میں آپ نے دینی ہے آپ بند گلی میں تو نہیں لے کے جائیں گے آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ سامنے دیوار اس کے ساتھ ٹکر مارتے رو بھرگوار یہ بتائیے گا تریکی انساب کی ابھی کتنے رہنماؤں سے آپ رابطے میں ہیں اور دوسرا یہ جی قبل جاری تھی کہ آپ گرفتار ہو گئے ہیں تو یہ بھی کریئر کر دیا آپ گرفتار ہو گئے ہیں اپنی مرضی سے کہیں 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 گرفتار نہیں ہوا ٹھیک میں اپنی مرضی سے میں آپ کو جس پر پہلے کہا کہ مجھے ایک وقت درکار تھا دیکھیں پھر یہ فیصلہ کرنے کے لیے مجھے ایک وقت درکار تھا جو میں نے بات کی نا بھی کیا کابی لگا تھا جہاں پہ میں نے جو روحنی والی بات کی کیا کابی لگا یہاں پہ وہ مقصد میرا یہ تھا وہ میں اس بات پہ بات کر رہا تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ کوئی حق اور باطل کی لڑائی ہے وہاں پر مجھے انہوں نے یہ گائیڈ کیا کہ یہ کوئی اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں ہے مجھے یہ پتا ہوں اسلام اور کفر کی لڑائی ہے میں مسلم میں ایک منٹ ایک منٹ رکھ جائیں میں مثلا کھڑا ہوں ایک جگہ کے اوپر ٹھیک ہے اور مجھے پتا ہے کہ باہر میری جو دوسری طرف ہے وہ ہماری مذہب کا معاملہ آگیا ہے دین کا معاملہ آگیا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں آل اوڑ جانے کے لیے زیار ہوں جب یہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ میری ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو پھر میرے لیے دوسریان کرنا آسان ہے اسی بیس میں میں نے دوسریان کیا جو میں آپ کو بات تو دوبارہ ایکسپلین میں نے آپ کو گھر لگی لاسٹ ہر اوپر یہ بتا دے کہ آپ کے لیے یہ بتا دیا کہ آپ کے لیے تحیل کی رتا ہوتا ہے لیکن آپ کی فیملی نے ادالت سے رجوع کیا آپ کے بھائی کے ویڈیو میسیجیز ہیں میں نے بھائی کے لیے بھائی کے لیے ٹھیک ہے اور تصابیریں بھی آپ کے لیے بھی کی جاتے ہیں کہ آپ کے لیے آپ کو منزر آن کا لائے میں نے بھائی کے لیے بھائی کے لیے لیکن نہ تو پبھی پسکت سیکس کرنے کی یہ تیار ہے آپ لوگوں کا جو موکتب سامنے آتا ہے لوگ اس پر بھی سوالات چھانا شروع کر رہے ہیں دیکھیں اس میں دیکھتے ہیں دیکھیں جب میں نے آپ کو کہا کہ میں نے ٹوٹل جو ہے وہ نارابطہ منقطع کر کے میں اس نتیجے کے پر پہنچا اس کی وجہ یہ ہے جب زاری پات آپ کا رابطہ نہیں ہوگا اور جس قسم کے حالات ہیں اس میں پھر آپ کی فیملی کہ بھی یہ روابط ہوتے ہیں جب میں نے ان کے ان کے ساتھ میں نے رابطہ کیا ان کو میں نے یہ شیئر کیا کہ میں نے یہ فیصلہ بسین کر لیا ہے وہ میرے فیصلے کے ساتھ وہ میرے فیصلے کے ساتھ کھڑے فرق بھئی آپ میں نماؤں میں سے مکمبر ساستن سی اور جتنی آپ باتیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ آپ نے تب یہ چیزیں عمران فان کو نہیں بتائی کہ آپ نکر رہے ہیں دبا بھی نہیں آپ نے مدید پارک میں مکمل ایکسیس آسل تھی ان لوگوں میں سے چند میں سے آپ تھے تب آپ نے عمران فان کو یہ نہیں سمجھایا کہ اب آپ بزارت سے آٹ گیا ہے تو آپ بھیڑ کر لیں کیا آپ کی بات وہاں پہ سنی نہیں جاتی تھی اگر نہیں جاتی تھی تو اتنی دیر بعد آپ کو کیوں یہ کیا لگا ایک بات ہی ہے پھر میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم سب کہیں نہ کہیں ہم سب کہیں نہ کہیں جو ہے کسی وجہ سے کسی مسلحت کی وجہ سے شکار ہو جاکتے ہیں پیر میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں سولہ سال سے بیٹھا ہوں میری ایک عزت مقام بن گئی ہے ہو سکتا ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ انتظار کرتے ہیں کہ حالات آپ ٹھیک ہو جائیں آپ کی لیڈرشپ اپنا کورس ٹھیک کر لیں جب نہیں کرتے ٹھیک تو پھر آپ کے پاس کوئی آپ کوئی پلاسپسک کی یا الاسپسک کی چیز نہیں ہے جو جتنا آپ کو موڑنا جائے آپ وہ اتنا موڑ دیں اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ہیڈلائنز کے لیے تاون کیا ہے کرے سخت داغ دور اور کپڑوں کو دے نرمی بھرپور ہیڈلائنز کے لیڈرنز کے لیڈرنز لوگ تھے وہ کلٹ فالوونگ کے اندر ان کے مائنڈز کو جو ہے وہ ان کو ہائی جیک کیا گیا اور ان کے دماغ میں مسلسل جو ہے وہ ایک جزبی